عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُمَتْتْتَيَوُ فِيهَا تَوِيلًا عَلَوْمَا صَلِعَلَى بَحشَاللہ کافی تعدادیں چاہیے ہیں موالینِ حیدرِ قرار تشریف کرماؤ اکتفا اپنے گناہ دا آزالہ بخششتہ وسیلہ اور زینتِ مجلس تصبر کر دیاں ہویا پورے شوک و شغف تنال بلند آوازِ جہم نواہو کے آلِ محمد دی پاک ساتھ تے ایک چھلک دی ہوئی سلوات پڑھو اللہ صلی اللہ کیا باتیں میرے تو پہلے کبلہ اس تو پہلے جڑے کبلہ حتاب کر رہے ہیں انہیں گل کی تھی میں کبلہ حافظ صاحب دے مجود کی دویج بہت پیاری گل کی تھی کہ مومن ایک پھول دی مانے دھوندہ ہے یہ ہی گلے نا مومن پھول دی مانے دھوندہ ہے تے گلدستہ اوڈوں ہی پڑھ دائے جدہ پھول یک جا ہون گل میں کار دی تھی ہے اس تو اگے میں گل نہیں کرنی ٹھیک ہے سمجھانا لیں لوگ تشریف فرماؤ اور اس دی تائد اجڑی گل کبلہ کر گئے نہیں یا میں ہون کی تھی ہے میں کبلہ دی مجود کی دویج کرنا چاہنا اس دی تائد میں گل کرنا چاہنا میرے گیارویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد موال محمد میرے گیارویں امام کوئی ایک بندے نے پوچھیا مولا ساڑھے دوست دی ساڑھے خوبدار دی کبلہ پہچان کیا ہے اجڑی گل میں کیتی ہے یا کبلہ نے میرے تو پہلے کیتی ہے پہچان کیا ہے میرا گیارویں امام اس بندے دے پاسے ویگ کے آدھے نے سن اے بندہ سن اے مومن اِنَّا شیعتنا یفرحونا بے فرحنا ساڑھا دوست ہو ہے ساڑھا محب ہو ہے ساڑھا پیار کرنا لاؤھے جدہ کوئی عالم جدہ کو وائز جدہ کوئی ذاکر ساڑھے فضائل بیان کرے تے او دا چہرہ اس طرح کھلیا ہونا چاہی دا ہے جس طرح چیتر دے موسم دے ویج صبح ہو دے ٹائم گلاب دا پھل کھلیا ہوندا ہے کیا بات ہے یار کیا بات اس واسطے میں تاہید کر دی تھی کہ میرے تو پہلے کبلہ نے جڑی گل کر دی تھی میں اس تھی تاہید کر دیا ہوں روز پڑھا محمد والے محمد میں اکتہ پڑھ کے میں زیادہ دیر کبلہ نوں میں انتظار نہیں کرانا میرے دل چاندہ میں ایک یا دو قصائد اور تھوڑا جا ذکر مصائب اور میں طالب دعا لیکن میری ایک عرض ہے میری ایک گزارش ہے جتنی دیر میں تھوڑے ترمیان موجود روان ذکر علی ان عبادہ علی دا ذکر عبادت سمجھ کے سننا ہے ٹھیک ہے نا پوری توجہ دا طالب جتنے بھی تشریف فرماؤ جتنے میرے مولا غازی دے مورید تشریف فرماؤ میں کتہ شروع کر رہے ہیں کیڑا عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے توجہ بھائی توجہ جتنے تشریف فرماؤ میری طرف توجہ کرنی ہے عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کر یہ نسلوں میں سفر کرتا ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جیو پھر لہو بن کر یہ نسلوں میں سفر کرتا ہے اور کیڑی گل میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون نا جانے عباس کو حبر کرتا ہے کیا بات ہے توجہ ہو گئی آپ بھائی توجہ ہو گئی میں ایک دو دن تو میں کل پڑی بھی پڑھیا گجرحان بھی ہے کسیدہ پڑھیا اس تو پہلی بھی میں گزشتہ دو دن دینا تو میں کسیدہ شروع کیتا ہے بلکل نیا نبیان ستاج نبی اپنی آخری حج تو فارغ ہوئے ٹھیکے مدینہ جان دے واسے قبلہ مکہ نو چھوڑیا مکہ اور مدینہ دے درمیان ایک جگہ ہے جس دا نام ہے رابغ جدہ نبیان دے ستاج نبی اپنے صحابہ دے نال رابغ آئے نا او تھے ایک مقام ہے خم غدیر ٹھیکے وہو تھی پیارا کسیدہ ہے ٹھیکے نا تو تھی اے میں کیا ذکر علی ان عبادہ سمجھ کے سننا ہے جدہ او تھے پہنچے نہ جبرائیلِ امین وہی لے کے نبیان دے ستاج نبی دی حدمت نبیج حاضر ہوئے تو جو ہے پوری تو جدہ طالب عرض کی تھی اے نبیان دے ستاج نبی سن لو سن لو اگر آج تساں اے پیغام جڑا اللہ نے میرے ذریعے تو ہڑے تک پہنچایا ہے اگر انہ لوگا تک نہ پہنچایا تو سن لو اللہ پہ آہدہ تساں اپنی نبو ودہ کوئی کامی نہیں کیتا ٹھیکے اے پیغام ہو گیا جدہ ایک گل پہنچی اللہ دے نبی نے اپنے پیچھے رہ جانا لینوں اگر بلایا اگر چلے جانا لینوں پیچھے بلایا اور پلانے آدھا ممبر بلا کے اپنے وسی نو اپنے ویل نو ممبر دے اٹھے بلا کے ٹھیکے نا صدیہ ایک گل کی تھی ٹھیکے اوہ گل میں کسیدے دی شکل دے بیچ بیش کر لگا پوری توجہ دا تالے امیر دے نامدہ میں کسیدہ شروع کرا دیکھو میں ریپویسٹ پہلا کر دیا کیونکہ کئی دفعہ مومنہ میں ایک دو جگہ دے دیکھیا ایک کو غصہ بھی کر جانے در لگ دا ہے مومنہ نے غصے دوں کہ میں ہتھ جوڑ کے ہتھ جوڑ کے نظر اللہ نے آزے حسین اگر اے جگہ فل کر دیو کہ میں اس تو اینی میں گل کر سکنا ٹھیک ہے نا ہتھ بن کے اگر اتھے آجاؤ ہتھ بن کے اگر اتھے آجاؤ کہ میں بہت ہی ممنون بہت ہی ممنون بہت ہی ممنون ہتھ بن کے غصہ نہیں کرنا نظر اللہ نے آزے غصہ نہیں کرنا پوری توجہ دا تالے ہاں نرسنو امیر دے نامدہ میں کسیدہ شروع کر رہا ہوں پوری توجہ دا تالے ٹھیک ہے میرا میسیج پہنچ گیا گل پہنچ گیا نبیان دے سر تاج نبی نے سوالک صحابیان دے پاس وے کے ایک گل کی دیئے کیری گل ہاں تم گھر کرو ایک بات سنانی ہے تو جو ہے پوری توجہ دا تالے تم گھر کرو ایک بات سنانی ہے نبیان دے سر تاج نبی نے سوالک صحابیان دے پاس سے ڈٹھائے اور وے کے کیری گال کی تی ہے تم گھر کرو ایک بات سنانی ہے تم گھر کرو ایک بات سنانی ہے ایک بات سنانی ہے ایک بات تم گھر کرو ایک بات سنانی ہے تم گھر کرو ایک بات سنانی ہے ایک بات ایک بات سنانی ہے تم گھر کرو جیو کیا بات ہے جیو انہیں حد تھا دی ہے سلامت رہن سوائے غم غسین مولا کوئی غم نہ دے من عزت مال جان آپ روزی مولا حفاظت فرمان میں بط پیادا تم گور کرو ایک بات سنانی ہے تم گور کرو ایک بات سنانی ہے بعد میرے علی ہے یہ سب کا ولی بعد میرے علی ہے یہ سب کا ولی گور آگے زبانی ہے تم لور کرو ایک بات سنانی ہے پوری توجہ دہ تالے پہلا شہر اس کرسی دے دا جتنے بھی تشریف فرماؤ نبیان دے سرطا جنبینے جدہ اپنے وسینوں اپنے کول سڑے آنا ٹھیک ہے نا میں او جڑا محول ہائی جڑا سماہ ہائی او سی بس ترجمانی شیر دی تخیل دو بچ کری پوری توجہ دہ تالے جتنے بھی تشریف فرماؤ ہاں بھئی کو گھری آگئی جس کے تھے محتضر آج پی لو دیوان وہ سبی بھگتے تو جو کرو یار پوری توجہ دہ تالے جتنے بھی تشریف فرماؤ او گھڑی او میں ترجمانی کر رہی ہاں اس لمحے دی اس گھڑی دی ہاں بھئی کو گھری آگئی جس کے تھے محتضر آج پی لو دیوان وہ سبی بھگتے دور جلتا رہے سو بھی جلتا رہے دور جلتا رہے سو بھی جلتا رہے اس کی عادت پرانی ہے تم دور کرو کیا بات ہے کیا بات ہے آج پی لو دیوان ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہڑی توجہ ہو گئی میرا دل سی کے تو ہڑی توجہ ہو جائے اور میں اس تو بعد کیونکہ میں قبلہ صاحب تشریف فرمائیں میں انہوں انتظار نہیں کروانا ٹھیک ہے نا میں اس تو بعد میرا دل چند ہے کہ میں ایک پنجابی زبان دا کسیدہ پڑھ دیا پڑھ دیا ٹھیک ہے نرہ سنو امیر دین آمدہ میں ایک پنجابی زبان دا کسیدہ شروع کرو علی دے ہر دشمنے 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 علی دے ہر دشمن نے بڑی ساتھی کی گلت آ رہے ہیں علی دے ہر دشمن نے اس دا انجام کیا ہے اس دا حشر کیا ہے فردسانی امیش کار رہے ہیں پوری توجہ رہ دالے علی دے ہر دشمن نے علی دے ہر دشمن نے دنیا دے سکے گھتے پانا دنیا دے سکے گھتے پانا پیچے دو سکے دے سڑے دے آرانا علی دے ہر دشمن نے کیا بات ہے کیا بات ہے پوری توجہ رہ دالے جتنے بھی تشریف فرماؤ انہاں لوگ گاندے نال محاتبان دو طرح دے بندے نے جنہاں میرے مولادی علی دے ہر دنوں نے منیا وہ بھی لوگ ہیں جنہاں میرے مولادی نبودھ رہو بھی نہیں منیا پوری توجہ رہ دالے انہاں دونوں نے محاتب ہوگے ایک گل کرن لگا جتنے بھی تشریف فرماؤ ہاں بھئی توجہ کرو یاد توجہ کرو یاد پوری توجہ رہ دالے بھا بھئی ایو مسئلہ او نانو سمجھانا بیچ جنت دے کدیمی نے جانا کیا بات ہے بہت جلدی دینال جیو بہت ہی جلدی دینال دیکھو دنیا دے بچنا اگر ہور کرو اے نسبت اور تناسبدہ اے کھیل ہے اگر خوبدار بھی وادرین کیا بات ہے بلا کے ہاتھ پہیت نماز کرتی ہے علی عمیر کی بھی جہت نماز کرتی ہے جو رکھ کے جلد میں اسے علی نماز پڑھتا ہے اس منحوص پہ لانت نماز کرتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جیو اے دیکھو نسبت اور تناسبدہ کھیلے اے جڑے میتیمیٹیشن یا ریاضی ہی نو سمجھ دینے اگر ایک چیز ودے دوجی بھی نال ودی یعنی اگر چھائی ودے برائی بھی ودی ٹھیک ہے نا اگر مومن وادرین تے نال دوسرے بھی وادرین یہ میں ہی کہا لے نا پوری تواجدہ طالب میں شیر پیش کر رہا اور ایک واقع دی طرف میں صرف اشارہ ہی کر سکنا اس تو اگر میں کچھ بھی کر سکتا ٹھیک ہے پوری تواجدہ طالب سمجھنا تو سائے ہاں بھئی خوبدار کا دن مک سکتے چور فدہ کے دلو کے نئے سکتے تو جو ہے تو جو ہے پوری تواجدہ طالب پوری تواجدہ طالب جتنے بھی تشریف فرماؤ ہاں بھئی خوبدار کا دن مک سکتے چور فدہ کے دلو کے نئے سکتے خوبدار کا دن مک سکتے چور فدہ کے دلو کے نئے سکتے جو دوبار میں امام پھر اپانا جو دوبار میں امام پھر اپانا سالن دا بھی دھنگ پھل جانا ہر دشمن نے کیا بات ہے کیا بات ہے میں نے ایک سیدھ دی فرمائش کی تھی میں اوہ پڑھ کے نا ایک دا ایک بند اور میں طالب دعا میں زیادہ دیر ٹھیک ہے نعرہ سناؤ امیر دینا آمدہ میں سیدھا شروع کراؤں سیدھا شروع کراؤں علی ولی کے پیار میں کٹ دولنگی ہے جی یہ علی ولی کے پیار میں یہ علی ولی کے پیار میں تو جو ہے پوری تو عجوہ دا طالب علی ولی کے پیار میں کٹے تو کی بلا زندگی ہے یہ ورنہ اے زندگی مردار تو بھی بردر ہے اے زندگی مردہ شخص تو بھی بردر ہے ہن میں فرد سانی پیش کر رہا جتنے بھی تشریف فرماؤں اور اس تبار میں الہان اور تھوڑا جازی کریں پوری تو عجوہ دا طالب ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو لنگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو لنگی ہے یہ بلائی مرتضا نہ ہو تو موت سے پوری ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اناہت تھا دی ہے ہن میں فرد سانی پیش کر رہے ہیں جتنے بھی تشریف فرماؤں پوری تو عجوہ دا طالب ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو لنگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو لنگی ہے یہ بلائی مرتضا نہ ہو تو موت سے پوری ہے علی ولی کے پیار میں کٹے تو لنگی ہے موسیقی موسیقی کیا بات بے شک فضائل دا حصہ ہو گیا بے شک میرے مولا دے فضائل پڑھنا لکھنا ایک عظیم عبادت دے لیکن عبادت خودہ دک مکمل نہیں ہوں دی جدہ دک میری سائنڈ دی اجڑی اولاد دا پرسا نہ دے لبیئے اور رلک سائنڈ دی اجڑی اولاد نو پرسا دے بیئے چند آنسو آجانڈ ساری ہاتھ بڑھ دا ذریعہ بنونجن ستائی محرم بنجی محرم ہکنے دو شہادتا ہکنے دو شہادتا دو شہادتا بہت بڑا مصائب دے حوالے دے دن دن بنجی محرم کربلا تو لائے کے شام شام تو لائے کے کربلا قیدی سارے اوکھیانڈ پر انہ ساریاں قیدیاں دے بیچوں دو قیدی ایسے ان جڑے بوں اوکھیانڈ میری تسوال کرو میسم تست سائی اوکیڑے دو قیدین میں کو عزت سید آو دی قسم مردم چھو میرا مولا سجاد مستورات چھو میری سائنڈ ربا صدقے بھائی صدقے عجر قسم اللہ پیو دے نال پیو دے نال پتر کہہ دئی ماں دے نال دی کہہ دئی انہ دو آن دی دیوٹی لگی ہوئی جو چوکا تو چھنڈا پانی منگنہا میری سائنہ حق کل مار کیا کہا آب اے ونج بے ویرا ویر میں تیرے زخم جلینی آہ آب اے ونج بے ویرا ویر میں تیرے زنجیر آہ دے چھنڈا پانی پانی اس امام دی مظلومی اگار ایک یا دو وین کر کے میں ممبر کبلا سا انہوں دے ریا کون ہے سجاد کس نو آکھ دینے سجاد اوہ تاریحہ دیئے بھائی بے وزنی بھائی زنجیر آسیر سجادے ایک موڑ تو گھن دج موڑ تن چل پتر تیرے سجادے ایک موڑ تو جن تج موڑ تن چل پتر تیرے سجادے رووڑوڑا لی کیڑی گالے ڈٹھیں مات تر دی وز ماشا بچوں دو نرد دینے سجادے اکھے چوب کی زگم سکینہ دیں مربت عابر سجادے اجو کم لیلہ میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے میں وینڈ تک آنا چاہتا ہے جدا اے حرام زادے نے میری سائنڈ دبر کا نیزے دی نوک دے نالا ہے اللہ گواہے ترب دیوئی میرے مولا سجاد دے حمد ویچ چاہیے میرے مولا سجاد دے اتے میری سائنڈ جنن پہلا ہوں دا کترہ میری مولا دی اکھان دے اتے آئے میرے مولا سجاد نے اکھی کو لے ڈٹھائے جو سائنڈ دے سر تے جادر کوئی نہیں میرے مولا سجاد دے کلمار کے آدھ پوپھی تیڑے سر تے جادر کن گئی آئی تیڑا پرکہ کن گئی آئی اس وقت میرے مولا سجاد دے پاسے ویچے میری سائنڈ حق کلمار کے آدھے سجاد تیڑے پیو دے قاتل میرے پرکہ لٹ لے آئی سجاد تیڑے پیو دے قاتل میرے سر تے جادر لٹ لے آئی میری سائنڈ حق کلمار کے آدھے سجاد میرے کو ایس تو ود ایک ارمان کا میرے مولا سجاد اماں دے پاسے وے کے پپھی دے پاسے وے کیا دینے اماں کیڑا ارمان میری سائن بیمار دے پاسے ٹٹائے بیمار دے پاسے وے کیا دینے ایک تنزیہ شمر دنگان کی دلوں دے پاسے دلا شتے آکے اُٹھ بیک غازے پھینک میں آیاں تیری بین دی چادر لاکھر اوہ جڑکتے کو وطن کہ تم نے آیاں ہو جرنیل عباد سے بنا کے جد ہوں سردار تو چاہے کھڑا ہوں نظر باپ جہتے پاکے ایک دائی کو وین کرنا ہے ایک گال میری سنو ہاں جہاں باپے نو کسلا ڈٹھا ہوئے جہاں پوپیاں دیاں چادران لٹ دیاں ویکیاں ہونا جہاں اکبر نو برچیدہ ود لگدہ ڈٹھا ہوئے ہیں جہاں اصغر نو دیر لگدہ ویکیا ہوئے ہیں جہاں مصومہ دے رخصار سرخ خوندے بیکناں کیا اس نو زہر دین دی ضرورت ہوئی کون سجاد کہکوا دین سجاد نظر اللہ نیازہ حسین آری داری بھائی کہکوا دین سجاد کہدہ نام سجاد ہاں بھئی ایک لوگوں پیر سجادہ دین انہیں جگر کو غیرت کھا گئی ان زده کی شام مکاگئے زدہ کی شام مکاگئے خیلے جھلے کا جھلے دے بینے دے نگروں دنیاں ویچھے آگئے اندھی زندگی شام مکائے گئے عجوکم لیلا مرحبا نور دی اماری اُتریئے نبی آدھا سر تاج نبی آئے امیرِ کائنات مولائن پتر باکر دے بازوے کیا دین باکر بچڑا تیڑا بابا رات کیوں رنہ ہے تیڑے بابے دی رات کیوں جاری ہے میرا مولا امام محمد باکر نانے محمد دے بازوے کیا ایزادِ علی دے بازوے کی انہا حسیان دے بازوے کہ میرے مولاؤں نے کیڑی گال کی تیئے ایک یعنی بیر کے ظالمے ایز بین دراج لٹے دریا ایک یعنی بیر کے ظالمے ایز بین دراج لٹے دریا بیر کے ماما خوبی آدھے برگے ایک یعنی بیر کے ظالمے 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 اور مونا دریا